موسیقی ان کے لئے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے تو کیا یہ کمیٹی بھی اس لئے بنائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم let me in the beginning welcome you in the public life back and let me congratulate دنیا ٹی وی to take a person like you on its programs کمیٹیز کا جہاں تک تعلق ہے جی ساری دنیا میں جو functioning parlement کی ہے وہ ہوتی کمیٹی کے ذریعے اور پاکستان کے اندر بھی جو rules of business ہیں floor کے اوپر تھوڑا کام ہوتا ہے باقی سارا جو ہے وہ جتنا ہوتا ہے beyond the scene ہوتا ہے کام اور اس کے لئے کمیٹی اس لئے ضروری ہے کہ as you know 27 people are there they come from the different political parties of the country اور سب کو on board لینے کے لئے floor of the house کی اوپر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نہ گلی میں کھڑے ہو کے کیا جا سکتا اس لئے کمیٹی that's a legal requirement جس کو بنایا گیا ہے اور I'm sure that the leadership has the capacity to do this job why not ڈاک صاحب ایک public perception یہ ہے کہ 27 member کی کمیٹی جو ہے that's a closed alley اتنی بڑی کمیٹی میں ایک consensus کیسے ہو سکتا ہے کچھ بتا دیں کہ ہم نے کب consensus نہیں کروایا ہم تو میاں نواز شریف صاحب کو election میں لے کے پہلا consensus ہم نے کروایا اور سواد تک جتنے issues ہیں سب بھی ہم نے consensus کرایا عدلیہ کی بحالی پہ تو consensus نہیں ہوا وہ تو پھر long march ہونا پڑا پارلیمنٹ میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جو consensus کے بغیر کوئی فیصلہ ہو you just cannot quote one and i can quote all the decision taken so far including the latest budget for the first time in the history of this country that is through consensus اس کا کوئی time frame دیں Charter of Democracy کب تک implement ہو سکے گا time frame i cannot give alone but you know مجھے امید ہے کہ اس کو جتنا humanly possible ہے کیونکہ stakeholders ہیں چار federating units ہیں فاتح ہے بیٹ کے سب نے بات کرنی ہے it's a time consuming and tedious job but it will not take years and years i'm sure noonly کا opinion ہے کہ 17th amendment کو کسی کمیٹی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی تو آپ اس پہ کیا کہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ کمیٹی میں discuss کیے بغیر دوسرا کونسا طریقہ ہے اس لئے کہ noonly کے پاس بھی ہماری طرح سے two third majority نہیں ہے so that could be a political rhetoric a populist slogan sort of بیان لیکن یہ بیٹھے بغیر تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے نئے NFC awards دینے ہیں اور اسی طرح صوبائی خودمختاری وغیرہ تو یہ تو بہت ڈیٹیلڈ issues نہیں ہیں don't you think اس ساری discussions میں بہت دیر لگے گی exactly i agree with you آپ نے وہی بات کہی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے complicated issues ہیں لیکن we have clarity ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 73 کے constitution کے اندر وہ سارے حقوق جو مختلف مارشلاؤں کے ملک میں آنے کی وجہ سے back burner پر رکھے گئے ان کو اب ہم سب کو discuss کریں انشاءاللہ والزیز i am sure that we are capable of resolving it آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو federal constitutional court ہے یہ اور supreme court دو parallel courts کام کر سکتے ہیں parallel courts تو نہیں لیکن یہ different jurisdiction والی جو higher judiciary ہے اس کے مثالیں دنیا کے اندر امریکہ سمید ملتی ہیں اور یہ سوچ سمجھ کہ اس وقت شہید مطرمہ بیردی بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے یہ document سائن کیا تھا جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں 2006 میں جب جب چارچہ of democracy سائن ہوا تب حالات ڈیفرن تھے اور اب ground realities are totally ڈیفرن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ in its original form implement ہونا چاہیے یا اس میں changes آئیں گے definitely اس لیے کہ وہ ایسا document ہے جس کے اوپر ملک کی بڑی leadership نے بہت سوچ بچار کے بعد اور اس کے پیچھے بھی بہت لمبی ایک جدو جود تھی یہ document سائن ہوا اس لیے اس حد تک دونوں پارٹیوں کوئی اتفاق ہے نہ مسلم لیگ دون بھاگے گی اور نہ ہم کہیں جائیں گے اس سے اس وقت ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب جو کہ secretary information ہے پی ایم ایل نواز کے السلام علیکم احسن اقبال صاحب جی والیکم السلام احسن اقبال صاحب چارچر of democracy کے article 4 کے تحت federal constitutional court بنایا جائے گا اور وہ اور supreme court side by side چلے گا تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی party کا کیا موقف ہے جی پہلے تو میں یہ کہوں کہ charter of democracy جو ہے ایک بہت broad comprehensive document ہے جس میں ہم نے 2006 میں ہی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ پاکستان کا جو crisis ہے یہ crisis of institutional governance ہے چونکہ military interventions نے ہمارے قومی اداروں کو کھوکلا اور کمزور کیا ہے جس سے قوم کا اعتماد ہمارے قومی اداروں پہ ختم ہوا اور قومی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کرے جس میں عدلیہ ہے پارلمنٹ ہے اور ہماری executive ہے اور ہمارا جو approach ہے ہماری party کی وہ یہ ہے چونکہ سترمیم کے اوپر سب party کی اتفاق رائے موجود ہے کوئی بھی ایک party ایسی نہیں ہے جو اس کو برقرار رکھنے کے حق میں ہو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی اور پریزیڈنٹ صاحب سیونٹین تیمیڈمنٹ کے خاتمے کے لئے تیار کم از کم پبلکلی تو ان کی یہی پوزیشن ہے پیپل پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں کمیٹ کیا اس کے بعد صدر صاحب نے جو ان کے دو ایڈریس تھے نیشنل اسیمبلی میں اس میں بار بار کہا انہوں نے صدر بننے سے پہلے اپنے انٹرویو میں کہا کہ سب سے پہلا توفہ جو ہے میں سترمی ترمیم ختم کر کے پارلیمنٹ کو اور قوم کو صدر بننے کے بعد دوں گا لیکن ان کے ان الانات اور وعدوں کے بعد بھی دو سو دس دن گزر چکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ مزید دو سو دس دن نہیں ہوں گے احسن اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو اپوائنٹمنٹ آف جاجز کی جو کمیشن ہے اس کا ہیڈ ایسا ہوگا جس پی سیو کے انڈر اوٹ نہ اٹھائی ہو تو ایسا جاج کہاں جج کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جس کی بہت اچھی اشورت ہو جس نے کبھی پی سیو کے اوپر حلف نہ لیا ہو لیکن جو چیز اہم ہے ہم نے جو طریقے کار ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وضع کیا اس کی سپیرٹ یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر ڈی پولٹسائز کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنائے جائے کہ ہمارے جج حضرات کردار اہلیت اور کامپیٹنس کی بنیاد کے اوپر آ سکیں آپ کی پارٹی جی یہ چارٹر او ڈیموکرسی میں کوئی چینجز سجیسٹ کرے گی یا این اوریجنل فارم میں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں بیسکلی یہ دو بڑی پارٹی کے درمیان ایک معایدہ ہے جس کو لنڈن میں جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی اس میں دیگر جماعتوں نے بھی انڈورس کیا تھا لیکن وہ جماعتیں جو اس میں شریک نہیں ہے اگر وہ کوئی ایسی تجویز دیں کوئی ایسی ایمپروومنٹ دیں کہ جس پر سب کوئی اتفاق رائے ہوتا ہم اس پر اوپن ہے جی ابھی باب روان صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ تو سمجھ رہے تھے کہ کمیٹی کی ڈسکشن کے بغیر سیونٹین امینڈمنٹ ختم نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد اس کی صورتحال نکلے گی کمیٹی میں تو ترمیم کی تنسیخ پہلا آرٹیکل ہے اور اس کے اوپر کوئی پاکستان کی پارٹی نہیں ہے جو یہ موقف رکھتی ہو کہ سترمی ترمیم کو آئین میں رہنا چاہیے لہٰذا اس کمیٹی میں ہم یہ تجویز دیں گے کہ جس چیز کے اوپر مکمل اتفاق رائے موجود ہے ان کی مراد یہی ہوگی کہ اس کو مزید ڈیبیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے اس پہ صرف پولٹیکل ویل درکار ہے ایک سیاسی فیصلہ درکار ہے سی اوڈی جب امپلیمنٹ ہو جائے گی تو کیا نون پھر حکومت میں شامل ہو جائے گی سینٹر میں دیکھئے چارٹر آف دیموکرسی میں اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا اور جو اس کی بنیادی سپیرٹ تھی وہ یہی تھی کہ دونوں پارٹیز میں سے ایک حکومت میں ہوگی اور ایک اپوزیشن میں ہوگی اور اگر حکومت اور اپوزیشن میں ہوگی ان کے درمیان تعلقات کا کیا فریم ورک ہوگا لہٰذا اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو وہ بلکل چارٹر آف ڈیموکرسی کی سپیرٹ کے مطابق ہے سی او ڈی یہ چیز بائنڈنگ نہیں کرتا کہ دونوں پارٹیز مل کر حکومت بنائیں گی یہ چارٹر آف ڈیموکرسی اگر امپلیمنٹ نہ ہوا تو پھر کیا اس صورت کوئی ایسی صورت ہوئی تو یقینا ہم تو کمیٹڈ ہیں پاکستان میں تبدیلی کے لیے اور پاکستان میں ایک ریل ڈیموکرائٹک چینج کے لیے اور اس کے لیے اگر ہمیں عوام کے پاس دوبارہ بھی جانا پڑا تو ہم اس میں کبھی بھی اس میں تعامل نہیں کریں گے تانکیو ویری مچ ایسن اقبال صاحب اس وقت ہم لیں گے ایک بریک بریک کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا